بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان نے پیڈیم حکومت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں اور اس وقت بازابطہ طور پر سب کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس پورے کے پورے سیاسی منظر نامے کو بدل کر رکھ دے گی کیونکہ کپتان نے اب بازابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھ دی تھی دو دن پہلے کہ عمران خان کے پاس اگلے بہتر گھنٹے میں ان کے لیے اور بھی بہت سے سرپرائزز ہیں اور پنجاب کے میدان میں جو خان نے گیم ڈالی ہے اب اس کے زلزلے اس کے جھٹکے شہر اقتدار اسلام آباد میں بازابطہ طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں اور اب ایک جانب آپ کو پتا ہے کہ بازابطہ طور پر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا جو مارکہ ہے وہ تو عمران خان فتح کر چکے ہیں خیبر پختون خواہ اسمبلی کبھی بھی کوئی ایشو نہیں رہی پی ڈی ایم اس وقت اتنی بری طرح سے پھنس چکی ہے کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ طاقتور ہلکے بھی اس وقت پریشان ہیں سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کپتان کے اگلے موو کا انتظار کر رہے ہیں پچھلے نو مہینے سے پاکستان کی سیاست صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے اور اس وقت اللہ کی قدرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ پولٹیکل ہوں یا نون پولٹیکل وہ سب کے سب کوئی ایکشن نہیں لے رہے ان کی پولٹیکل ان کی پولٹیکس ایکشن پر مبنی نہیں ہے بلکہ ریاکشن پر مبنی ہے یعنی جو اقدام خان نے اٹھانا ہے انیشیٹیو چاہے وہ ان کے حق میں جائے یا ان کے خلاف وہ عمران خان نے لینا ہے اور انہوں نے ڈگڈگی کے بندر کی طرح صرف ناچنا ہے تمام طاقتوں کو یکجہ کر کے ہر طرح کا حربہ اپنا کر بھی یہ کامیاب نہیں ہو رہے اب یہاں پر کچھ چیزیں سمجھ لیں اب اگر پنجاب کے اندر یہ انتخابات کروا دیں خیبر پختونخواہ کے اندر یہ انتخابات کروا دیں اور اسمبریاں ڈیزولو ہو جائیں اور وفاقی حکومت یہ لے کر بیٹھ جائیں تو عمران خان انہیں ایسا کرنے نہیں دے گا وفاقی حکومت یہ اس لیے لے کر بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان کا دل ہے کہ چلو ٹھیک ہے پنجاب تو ہاتھ سے نکل گیا خیبر پختونخواہ تو ہاتھ سے نکل گیا چلو ہم عوام کی خدمت کر لیں سعودی عرب اور یو اے ای سے ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے آئی ایم ایف کے پاس ہمیں کچھ دن نہیں جانا پڑے گا اور ہم کچھ نہ کچھ پرفارم کر کے کم از کم دکھا دیں جو کہ اس وقت عملن ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے اور ان کی ناہلی تو کھل کر آیا ہو چکی ہے اور انہوں نے پچھلے نو مہینے میں عوام کے ساتھ وہ زیادتیاں کی ہیں کہ اگلے دو یا تین سال عوام کم از کم یہ زیادتیاں بھولنے والی نہیں ہے اور یہ چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بند گلی میں جب بندہ داخل ہو جائے جب آگے کواں اور پیچھے کھائی ہو تو وہ بخلا جاتا ہے اور اس طرح کے فیصلے کرتا ہے جو سیاسی طور پر خودکشی ہوتے ہیں مثلا اب اگر یہ وفاقی حکومت بچا لیتے ہیں پنجاب میں نگران حکومت آ جائے گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نگران وزرائے آلہ آ جائیں گے نوے دن میں انتخابات ہوں گے اور گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ عمران خان دوبارہ گورنمنٹ فارم کر لیں گے ان دونوں صوبوں میں بڑے مارجن کے ساتھ اگلے پانچ سال کے لیے عمران خان کا وزیر اعلہ پنجاب عمران خان کا وزیر اعلہ خیبر پختونخواہ آ جائے گا پھر آپ بے شک اکتوبر میں وفاقی حکومت کے الیکشن کروائیں پھر نگران حکومت پنجاب میں تو آنے سے رہی پھر نگران حکومت آئے گی صرف اور صرف وفاق میں پھر ان کا ایک رونا شروع ہو جائے گا ایک اور ان کا سیاپا شروع ہو جائے گا کہ پنجاب میں تو خان کا وزیر اعلہ بیٹھا ہے خیبر پختونخواہ میں تو خان کا وزیر اعلہ بیٹھا ہے شفاف انتخابات کیسے ہوں گے مشینری تو ان کے انڈر ہوگی یہ ساری چیزیں انہیں فرسٹریٹ کر رہی ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی اب یہاں پر ایک جانت تو نون لیگ کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے اور مسلم لیگ نون کے جو تاک حیات قائد ہیں انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں الیکشن کی تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے ذرائع کے مطابق نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے مسلم لیگ نون کے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں شہباز شریف رانہ سناولہ آزم نظیر تارڑ اور دیگر اہم ترین رہنماؤں شریف کوئے ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف نے ہدایت کی کہ پورے پنجاب میں پارٹی رہنماؤں اور ورکرز متحرک ہو جائیں نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں الیکشن کی تیاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے امیدوار بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لینے کی تیاری کرے خیر شیر ایک واری فیر پنجاب آنے سے نس گیا ہے کیونکہ پارٹی رہنماؤں نے درخواست کی کہ میاں صاحب فوری طور پر آپ واپس آئیں اور یہ کوئی نواز شریف کی محبت میں یا انہیں کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ نواز شریف نے آکے پتہ نہیں پنجاب فتح کر لینا ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آؤ کیونکہ میاں صاحب وہاں سے بیٹھ کر انہیں باتیں سناتے ہیں ان پر برہم ہوتے ہیں اور بیزت ہی کرتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور انہیں پتہ چلیں کہ حقائق کیا ہے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ورنہ نواز شریف آکے یہاں پہ اس نے کیا کر لینا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر تو حالات مکمل طور پر چینج ہو چکے ہیں اور پنجاب کے اندر نواز شریف کی پارٹی کوئی دس بی سیٹے بھی لے لے تو بہت بڑی بات ہے دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو انہوں نے تحریک اعتماد کے ذریعے سے ہر طرح سے ٹیسٹ کیا ٹھوک بجا لیا اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم شہباز شریف کو پوری طرح ٹیسٹ کریں گے ہم نے صرف اعتماد کے ووٹ لینے کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ بھی پلانز ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا اب امتحان کی باری اس کی ہے تو بالغل کریں گے ہمارا کل اجلاس ہے اس میں فیصلہ کریں گے کہ کب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا ہے اب ہم نواز شریف کو شہباز شریف کو پوری طرح ٹیسٹ کریں گے اس نے ہمیں ٹیسٹ کیا اب امتحان کی باری اس کی ہے اور عمران خان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر خیبر پختونخواہ کی اسمبلی بھی توڑ دیں گے میں نے اپنے سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی تھی جائزہ لے رہا تھا کہ ٹمپریچر کیا ہے ہمارے چیف ویب کو یقین تھا کہ نمبر پورے ہوں گے جب عاصف زرداری سندھ کے چند وزراء کے ساتھ نوٹوں کی تھیلیاں لے کر آئے اس وقت ہمارے کئی عراقین گھبرائے ہوئے تھے عمران خان نے کہا کہ جو گمنام نمبروں سے فون کرتے ہیں یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے یہ بھی پیشکش کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں عمران خان پر ریڈ لائن ہے اس نے آنا نہیں ہے لیکن عمران خان نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے ٹمپریچر کا جائزہ لے رہا تھا پاکستان بدل گیا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کے رکن صوبائی اسمبلی پر اس طرح کا پریشر ڈالا گیا ہو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب جائیں گے نہیں ان کا کہنا تھا کہ سولہ جرائی کو پنجاب کے زیمنی انتخابات کا جو نتیجہ آیا ہے اس سے پاکستان کی پوری سیاست میں ایک لہر آئی ہے پنجاب کی سوچ ہوتی تھی کہ جدھر اسٹیبلشمنٹ ہے ادھر پنجاب ہے پنجاب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا اس تبدیلی کا اثر پوری پنجاب کی سیاست پر بڑا ہمارے سارے ایم پی ایز کو بھی پتا تھا کہ اس وقت جو پارٹی چھوڑے گا وہ اپنی سیاست کا جنازہ نکالے گا تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں رات دس بجے اندازہ ہوا کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے لیں مونے سلائی نے بڑا کردار ادا کیا وہ سپین سے اپنے عراقین کو فون کر رہا تھا کیونکہ آخر میں مسلم لیگ کاف کے عراقین کم تھے ہمارے پورے ہو گئے تھے تو اس وقت امران خان پورے پلانز کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر چکے ہیں اور شہباز شریف اور ان کی حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے اور تمام ایم این ایز کو اسلام آباد کے اندر ہوتیلز میں اکٹھا ہونے کا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت نیا مارکہ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر سجنے جا رہا ہے ڈاکٹر عارف علوی نے بھی کہا ہے کہ اگر وزیراعظم شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تو وہ آئین کی پاس داری کریں گے ان کا کہنا تھا کہ بس بہت ہو گیا میں ان کا ایسی صورتحال میں آئین واضح طور پر آگے بڑھنے کا رستہ بتاتا ہے انہوں نے کہا کہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی مجھ سے وزیراعظم شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گی اور میں یہ کروں گا آئین جو بھی کہے گا وہی آگے بڑھنے کا رستہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اگر صدر سمجھتے ہیں کہ مکننہ کو حکومت سے حکومت پر اعتماد نہیں ہے تو وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں تو اس لیے بڑی گراؤنڈ ریالیٹی کلیر ہو چکی ہے بہت بڑا مارکہ سجنے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر اب دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے